شادبہ کے علاقے میں ہم موجود ہیں اور جس جگہ بھی آپ کو اس طرح کے بوٹلز نظر آئیں یہ کوئی انار کا جوس نہیں ہے یہ خطرہ ہے بہت بڑا حلقی عادت زدکی ہوگی پہلے ہی لاہور میں کبھی کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جب کہیں نہ کہیں سے ایسی اطلاع نہ آئے نہ خوشگوار واقعہ پیش نہ آئے کہ آگ لگ گئی ہے تو ان حالات میں یہ آگ کا سمان تو سرحام پڑھا ہے یہاں اور ڈرموں کی صورت میں پڑھا ہے وہ ڈرم دیکھیں باہر پڑھے ہیں وہ سامنے کیمرومنٹ صاحب اگر دکھا سکیں اور یہ پیمانے سارے جن سے آپ پیٹرول ڈیزل یا آئل اور مٹی کا تیل جو ہیں وہ دیتے ہیں بیجتے ہیں یہ سارے کے سارے پیمانے سرحام پڑھے ہیں یہ آئل پڑھا ہے ان بوٹلوں میں ادھر بوٹلز پڑھی ہیں تو یہ یہاں کی صورتحال ہے یہ ساری چیزیں جی لیگل ہیں یہ تمام ایل لیگل ہیں اور ان چیزوں کی بلکل بھی کہیں کوئی اجازت نہیں ہے یہ لوگ اس طرح کا سیٹ اپ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں محلے گلیوں میں تو ان کے گینسٹی ابھی ہم لوگ جو ساری یہ کمپین چلا رہے ہیں کہ ان لوگ کو ریموف کرنا ہے شہر سے تاکہ ان کی وجہ سے جو پرابلم ہو آئیزل جو آ سکتا ہے اس کو بچا جاتا ہے جو دکان نے ہماری طلاح آنے سے پہلے بھاگے بند کر کے ان کا کیا کر سکتے ہیں کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چوروں کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم نے جو پیچھے ایکشن کی ہیں اس کے وٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں اور یہ بڑے سمارٹ لوگ ہیں کیوں جی جوان صاحب مجھے یہ بتائیں کیسے ممکن ہے ان کو کیپچر کرنا اور اس کا آپ کیا کریں گے آپ ان کو کیپچر کا میں نے پہلی ہی کہا ہے میں نے اسی صاحب سے میں نے کہا ہے ڈی سی صاحب کا ایک نوٹ کیشن ہے جس کے تحت کھولا تیل پیٹرول یہ فروغ کاری نہیں سکتے ہیں کھولا تیل پٹرول یہ فروغ کاری نہیں سکتے ہیں یہ ڈی سی صاحب کا نوٹ کیشن ہے پٹرول پپوں بالے بیٹھتے پرتے ہیں گیلنوں میں وہ illegal ہے نا پٹرول پپ کو پڑ سکتے ہیں اگر یہ کسی کی نشاندہiation کردے ہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں میں اس کو سیل کر دوں گا میں میں سیل کر دوں گا نا کہاں ہیں ان کے مالکان کون ہیں بچے بات سنو بیٹا کان سے پٹرول لاتے ہیں آپ ہے جو کوئی اندر سار ساملی کام پیارے بھائی کیا لیا آپ کے ساملی کام یہ پٹرول وغیرہ کان سے لاتے ہیں پاہم سے ہی ملتا ہے سارو کس والے سے جی کس والے سے ہر پاہم سے ملتا ہے سانی سے مل جاتا ہے ادھر اردگرد کوئی ہے پاہم جان سے مل جائے کافی باپ ہے چینہ سکیم ہے شاہد باگ ہے ادھر بھی ہے بتا رہے ہیں آجیں سننے ذرا بتا رہے ہیں آجیں کہاں سے تیل لے کے آتے ہیں یہ پیٹرول کہاں سے ملتا ہے وہ کہتے ہیں شاہد باگ میں بھی ہے چینہ سکیم میں بھی ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس پمپ سے آپ کو ملتا ہے آپ کو آپ بتائیں ہر پاہم سے مل جاتا ہے آپ جدر سے بھی لے لو یہ شاہد باگ سے لے ہو چینہ سکیم سے لے ہو پاہم کا نام نہیں معلوم ہے مارا پینچروں کا کام سار تھانے تو اس کو لے گئے ہیں بڑے بھائی کو کل کے لے کے گئے ہیں وہ کس چکر میں لے گئے ہیں چکر میں کس چکر میں صرف ان کو فریڈ پٹرول نہیں ڈالا اس چکر میں لے کے گئے ہوئے ہیں بھائی آر ایڈ آر ایڈی ان کی اپنی دکان ہے ٹھیک ہے پولیس والے کو انہوں نے پٹرول نہیں ڈالا مار مار کے اس کو لے گئے تو ابھی تک نہیں آیا وہ اوپر سے تیس ستار پیہ بھی مانگا کہ تیس ستار پیہ دو چھوڑ دیتے ہیں نہیں چھوڑا جاؤ میرے ساتھ چلو شاہد باگ ٹھانے میں ہاں میرے ساتھ چلو وجہ کیا پولیس والوں کے ساتھ تنازیہ کچھ بھی نہیں یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں فری پٹرول ڈالا اچھا یہاں سے پولیس فری پٹرول ڈالواتی ہیں بلکل سار یہ اس کا کیا کریں گے وہ کہتے ہیں پولیس والے یہاں سے فری پٹرول ڈالواتے ہیں نہیں اس کا جواب تو وہ جناب اسی ساتھ دیں گے کیونکہ ان کے انڈر میں ساری انتظامیاں ہیں وہ اگر کچھ کہہ رہا ہے مسال ہے بات کچھ اور ہو نہیں ہے اس نے کچھ اور آپ کو سنا دی ہوگی نہیں نہیں سارا میں غلط میرا پینچرو کا کام ہے مجھے اللہ معاوی دے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس کی سائل لوں گا یا آپ کی لوں گا یا کسی کے لوں گا میں بھائی جان جون سے مرضی آپ بام سے لے لو آپ بوتل میں کسی بام سے لے دیں گا وہ تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سٹکنیس ہونی چاہیے جی پمپوں کی ایسو پی بھی ہونی چاہیے میں نے آپ سے یہ بارے میں تو بقیدہ گورمنٹ میں دو سارا رکھشہ جلائے ہیں میں بوتل میں کسی بام سے پٹرول لے یاد نہ ہوں گورمنٹ کی واضح ہدایات ہیں ڈی سی صاحب نے آرڈر دی ہوگا ہے کہ کسی پٹرول پمپ سے لوز پٹرول نہیں لے سکتے ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا آرڈر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو یہ آوٹلٹ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ آپ کی چیزیں ایمپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی ہیں یہ بات ہے آپ کی اس میں میں بتاتا ہوں یہ جو آپ کے پاس ہر بات کا جواب ہے ویسے میں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پولیس والے جو ہے نا پولیس والے ان کا کام ہے ان کو پکڑے یہ دفعہ وان فورٹی فور جو ہے نا وہ اسی ان کو یہ ان کی ڈیوٹی ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ چاہیں نہ کچھ ہونے دیں چاہیں وہ کچھ ہونے دیں یہی بات ہے ٹھیک ہے کسی جس کو اٹھانا ہوتا ہے اس کو پکڑتے نہیں ہیں اور جس کو نہیں پکڑنا چاہیے ایسا فکرانے کو بیچ میں اچھا دی پھر اس کو آپ کریں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ٹائم پہ ایسے چو صاحب نے یہ بھدامی باہ کو کلیر کیا تھا یہ مشینیں اٹھا کے لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر تھوڑے سے بھی اختیارہ ہوتا ان کو اٹھانے کے پھر میں واپس کبھی نہ کروں ان کو کار سرکار میں جو ضبط کی ہوئی چیز ہے نا اس کو جو ان لیکل ہے جو نچائز ہے ہیرون ہے چرس ہے شراب ہے ایسی چیز ان کو واپس نہیں کرنا چاہیے جیسے وہ ان کو آگ لگا دیں یہ مشینیں واپس مل جاتی ہیں ان کو میں وہی تو کہتا ہوں یہ تو میرے صاحب کے پاس ہوتے ہیں سر ادھر چار پانچ دفعہ پریشن میرے صاحب واپس کرتے ہیں دیکھیں ادھر چار پانچ دفعہ میرے پریشن ادھر اگر کوئی شگرٹ پی رہا ہوگا اس نے پتہ نہیں سارا دن دو سو کم آگے پچاس کیلئی ہے سو کیلئی ہے وہ اپنا سکون کے لیے پی رہا ہوگا لے رہا ہوگا اس کو ایک ہاں میں مانتا ہوں وہ نجائز ہے وہ سب کچھ غلط ہے اگر یہ چیز ہو ہی نہ تو کون خریدے گا کون پیے گا یہ مطلب نہیں وہ کام کریں وہ پینے والا پی ہے پینے والا جو جو نجائز خلط ہے نا وہ بیچ رہے سریعام بیچ رہے ہیں ان کے کہنے کے مطلب ہے کہ سپلائر کو آپ پکڑے جو سپلائر کاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ سپلائر کو پکڑنا چاہیے اسی صاحب اندر سے کچھ پتہ چلا ہے وہ کہتے ہیں جس مرضی پمپے آپ چلے جائیں پٹرول لے آئے کو مسئلہ ہی نہیں یہ تو ٹکٹ ہونا چاہیے کام اس طرح ہی ہے پیٹرل پمپ کے لیے تو سخت لائے نا وہ پیٹرل اوپن یا اس طرح کھلے برتن کسی بھی ٹینسل میں بیچ نہیں سکتے اگر یہ کہیں سے لا رہے ہیں اس کو مطلب پتہ چلتا ہے تو اس پیٹرل پمپ پہ بھی ہم ایکشن لیں گے اچھا آپ کیا کریں گے اس کا سیل کر رہے لگے اسے نہیں اس کا ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ میٹر صاحب کی ٹیم آئے کی ان کی ٹیم آئے کیا دیا انہیں ان کو شاپس کو سیل کریں ان کو سیل کریں یہ جتنے بھی نچائز پورے لاہور میں تیل بیچنے یہ پیٹرل پمپ بیچنے والے ہیں اگر یہاں کو مہیر کا کام ہے تو میں بتا دوں گا agar مہیر کا نہیں ہے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا میں نیلین وائیڈ ہوں ٹھیک ہے لیکن جو پورا ہے نا میٹرو پرنٹر کارپریشن اس کے اوپر بہت بڑی زیمین ہے ایسی صاحب آپ کے سمجھ سے کہ ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے بہت مربوط طریقے سے پلان بنانے ہوگے تاکہ یہ کام آوائیڈ کیے جا سکے بیسکلی تین چار قسم کے کام ہے تو چاروں داروں کو اکٹھا جیسے ایم سی ایل کی ٹیم وہ بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہو رہی ہے انڈیسٹریز کی سیور ڈیفنس ہے تو ان سب لوگوں کو کٹے موو کریں گے تو سب کا اپنا پنائنگل ہے قانون سب پر لگتا ہے یہ جو اس طرح اوپن تیل بیچ رہے ہیں تو کوئی سیل کرنے والا ہے یعنی کہ انڈیسٹریز والے سیل کریں گے ایف آئی آر دیں گے سیور ڈیفنس والے اور جو ایم سی ایل والے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ادھر سے اس کا کلیم ہے یہ کہتا ہے کہ ادھر سے پولیس والے ان سے فری پیٹرول ڈلواتے ہیں ڈلواتے ہیں سر نام پتا ہے آپ کو کون ہے نام نہیں پتا ہم نے مطلب ہے کہ روز ہی آئے دن کئی دوسرے دن آگے تیسرے دن روز ایک آدھا دو تین چار پانچ سمجھ لوگ اپنی بچہ تو ہم ان کو ڈال دیتے ہیں پھر بھی یہ میں معافی نہیں دیتے کل صاحب میرا محمد عمران تین بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تکر صرف بھائی میرے کو پکڑنے کے لیے کہ صرف اس نے ان کو پیسے نہیں دیے فری پٹرول نہیں ڈالا اس نے کہا کسی کو میں نے فری پٹرول نہیں ڈالنا ہم پیسو کا لے کے آتے ہیں بھائی جہاں دیکھیں فری ہمیں نہیں آتا جو ہم کسی کو فری ڈالیں ٹھیک ہے یہ میری والدہ ہے یہ کل کی ذرا سر انہوں نے زیادسی کی مار مار کے اس کا برا حال کیا ہوا اٹھانے میں انہوں میں تیس ہزار بے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تیس ہزار بے تو ہمیں چھوڑ دے تو اس نے کہا کس چیز کا دوں کیوں دوں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کو پولیس کے لوگوں کو اگر وہ یہاں سے پٹرول ڈالواتے ہیں اور فری ڈالواتے ہیں اس کی انکواری لازمی ہونی چاہیے اور کسی کو اگر غلط پکڑا ہے تو لازمی طور پر اس کی بھی انکواری ہونی چاہیے کہ کس کیس میں کس کو کیا ہوا تھا بچے کو کیوں لے کے کہے پولیس والے میرا بچہ دا جوال میرا پتر مار گیا پتر پٹرول نہ بیچے دینا اپنے چھٹر سوٹے لوگ نہ بیچے ماجی وہ تو میک میں یہ ہے پٹرول بند کروانے والا پولیس کی تو یہ ذمہ داری نہیں ہے پولیس نے کیوں مارا رہا ہے پھار کے لیا جانے پھار کے لیا جانے پھار کے لیا جانے انہوں یاری کال ولیای ایسا جو سا عاد کو دکاندار میں ہوں مجھے نہیں لے کے کے مئرے بائی کو کیوں لے کے گئے ہیں نہیں وہ تو دفنس والے آپ کے لاوہ پولیس بی اس پر ریڈ کر سکتی ہے جی پولیس بھی کر سکتی ہے پولیس بھی کر سکتی ہے شاہد والے کو کیوں نہیں لے کے گئے شاہد والا کیوں کھلا ہوا ہے پھر کہ ہم نے فری نہیں پٹرول ڈالا اس لیے شاہد باگ ایسے جنہیں اگر ریڈ کرنی ہے تو یہ اس دکان نکر والی کیوں کھلی ہوئی ہے یہ کیوں جو ہے وہ بند دکان ہے اور وہ کھلی ہوئی ہے یہ کھلا تضادہ جی ایسے جو صاحب سے گزارش ہے پروگرم تماشا ٹیم کی کہ اس جگہ جہاں آج ایسی سٹی موجود ہیں سیول ڈیفنس موجود ہیں انڈسٹری کے لوگ موجود ہیں انسپیکٹر انڈسٹری موجود ہیں وہ تو سارے کے سارا پیٹرول سے بھرا پڑے ہیں اور ہم انہیں سیل کرتے دکھا رہے ہیں تو یہ کس مکچکر میں آپ یہاں سے بندے کو لے گئے ہیں اس پہ لازمی تحقیقات ہونی چاہیے جی پروگرم تماشا کا الیگل پیٹرول کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو یہ دھندہ کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے